نمسکار دوستو مور انفو چینل میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں منوج دوستو آج ہم اس ویڈیو میں گلمرگ کے بارے میں بات کریں گے گلمرگ بھارت کے جمہو کسمیر کا ایک خوبصورت ہیل سٹیشن ہے اور یہ بارہ ملاجلے میں استدھت ہے اس سہر کا پرانا نام گوری مرگ ہوا کرتا تھا جسے سولینوی ستابدی میں یوسف ساہ چک نے بدل کر گلمرگ کر دیا تھا گلمرگ اپنی سندرتہ کے لیے پورے وشو میں پرسد ہے لگبک دو ہیار سات سو تیس میٹر کی اونچائی پر بسے گلمرگ کے گھاس کے میدان سندر دیبداروہ چیل کے پھیڑ اور سردیوں کی برف پرٹکوں کو پورے ورس اپنی اور آکرسد کرتی ہے گلمرگ گھومنے کا سب سے اچھا سیزن اکٹوبر سے مائی تک رہتا ہے یہ سرینگر سے لگبک پچپن کلومیٹر کے دوری پر ہے اور سڑک مارگ سے اچھی طرح سرینگر سے جڑا ہوا ہے سرینگر بائیو مارگ سے پہنچ کر گلمرگ سڑک مارگ سے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے یہاں کا نکٹم ریلوے شٹیشن جمہو تبی و اودھمپور ہے یہاں رکنے کے اچھے ہوتل اپلپد ہیں یہاں ساکہ ہری بھوجن کے بیکلپ کم تتھا ماساری بھوجن آسانی سے اپلپد ہے گلمرگ میں بھارت کا سب سے اونچہ لگوک دو ہزار چھے سو پچاس میٹر اونچہ گولف کا میدان ہے یہاں سینہ کا ہائی ایلٹیٹیوٹ ٹریننگ اسکول بھی ہے دوستو جب آپ گلمرگ آئیں تو ٹیکسی سٹینڈ کے پاس استحط سو مندر کے درسن کریں گھوڑے پر گلمرگ گھومیے تتھا یہاں استحت ایسیا کی سب سے اونچی تیرے ہزار پانسو فٹ اونچی تتھا ویسو کی دوسری سب سے اونچی گنڈولا رائیڈ اوز سے انجوائی کیجئے پریسانی سے بچنے کے لیے گنڈولا رائیڈ کا اونلائن ٹکٹ گھر سے لے کر ہی چلیے پورے آنند کے لیے فیس ون و فیس ٹو دونا کا ہی ٹکٹ لیجئے دوستو سرینگر سے گلمرگ جاتے سمیں گلمرگ سے لگوک 14 کلومیٹر پہلے تنگ مرگ آتا ہے یہاں چھوٹا سا باجار ہے تتھا اپیکشا کرت کم قیمت پر یہاں ہوتل مل جاتے ہیں آپ یہاں سے گھر لے جانے کے لیے ہست سلپ کی بستویں بھی خرید سکتے ہیں دوستو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کرپیسے لائک کیجئے شیئر کیجئے تتھا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس ور وچن